سبسکرائب کیجئے چینل کو اور پریس کریے بیل آئیکن تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم خلافت ابباسیہ اپنے حکمرانے کی آخری ہچکیاں لے رہی تھی اسلامی لیاستیں تقسیم ہو رہی تھی اور ان کے باشندوں میں آپسی تنافس اور افتراخ و انتشار کا زہر پھیل رہا تھا گروہ اختلافات ان کی جڑے گھن کی طرح کھائے جا رہے تھے ادھر یورپی عیسائیوں نے بیت المخدس اور شام و فلسطین کی ساحلی علاقوں پر خبزہ کر کے ملت اسلامیوں کو بدترین بہران سے دوچار کر دیا تھا اس فتنہ انگیز زمانے میں ایک بہت تشویشناک حادثہ رونما ہوا جس نے مسلم دنیا کو جھنجوڑ کر رکھ دیا موریخی نے لکھا کہ پانسو ستاون ہجری میں عیسائیوں نے اپنی خفیہ مجلس میں متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک سے آپ کا جزد اتھر نکال کر اپنے خبزے میں لے لیا جائے چنانچہ اس تجویز کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے دو آدمی منتخب کیے اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکال کر لائیں اور اس طرح ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائے وہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے انہوں نے مدینہ کے باشندوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم مغربی ہیں اور ہمارا تعلق اندلوس سے ہے یہ دونوں محجد نباوی سے باہر خبلے کی جانب آل عمر کی ریایشگاہ کے نزدیک ٹھہرے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شریف خریب تھی وہ ریایشگاہ دیار اشرا کے نام سے مشہور تھی جب محجد نباوی کی توسے کی گئی تو محجد نباوی کے ارد گرد کے مکانات اس کی زد میں آ گئے اور تمام مکانوں کے نشانات مٹا دیے گئے یہ دونوں نصرانی بظاہر وہاں نیک اور بھلائے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے نماز پابندی سے ادا کرتے خبرستان بخی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کی زیارت التضام کے ساتھ کرتے تھے اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو نہایت نیک پریزگار اور اصحاب خیر کی حصے سے متعارف کرا لیا لیکن اندر یا اندر وہ اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کے لیے کوشا تھے جب ان کے ارد گرد بلکل سکون ہو جاتا اور لوگ اپنی اپنے ضروریات میں مشغل ہو جاتے یا جب رات ڈھلتی اور صبح لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے تو یہ دونوں نصرانی اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل میں لگ جاتے اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں نصرانی اپنے ریائش مقام پر خفیہ طور پر ایک سرنگ کھود رہے تھے جس کا روح خبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا سرنگ کی خدای سے جب مٹی نکلتی یہ دونوں وہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی اپنے خریبی کوئے میں ڈال دیتے تھے اور کبھی چمڑے کی تھیلی میں بھر کر بخی خبرستان میں پھیک آتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ بخی کی زیارت کو جا رہے ہیں یہ دونوں اپنی گھناؤنی سادش کی تکمیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھومتے رہے اور اپنا مضموم کام اپنے پروگرام کے مطابق مسلسل انجام دیتے رہے جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے خریب پہنچ چکے ہیں اور مقصد حاصل ہونے والا ہے تو انہیں یہ فکر دامن گر ہوئی کہ جزد اثر کو کس طرح نکالا اور منتخل کیا جائے چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزد اثر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خفیہ پلان بنانے لگے انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب بہت جلد ان کی ناپاک سازش کامیاب ہونے والی ہے لیکن اللہ رب العالمین ان کی گھات میں تھا اور انہیں ظلیل و رسوہ کرنے اور ان کی ناپاک منصبہ بندی کا پول کھولنے کے لیے غضب الہی کے شولے ان کے سروں پر لپک رہے تھے ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین محمود زنگی نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بھورے رنگ کے آدمیوں کے طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے محمود مجھے ان دو ظالموں سے بچاؤں نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھے اور نماز پڑھ کر پھر سو گئے لیکن لگاتر تین مرتبہ انہوں نے بائی نہ یہی خواب دیکھا تیسری مرتبہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے وزیر جمال الدین محسلی کو طلب کیا یہ وزیر نحیت اخلمند، ہوشیار، دیندر اور تخوہ شار تھا نور الدین زنگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے سنا دیا جمال الدین محسلی نے بادشاہ سلامت سے کہا یہ حادثہ مدینہ منورہ میں رونما ہو چکا ہے فوراں مدینہ طیبہ روانہ ہو جائیے اور جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے سائغہ راز میں رکھیے سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بخیہ حصے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کی اور بیس آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہو گئے سلطان کے ساتھ ان کا وزیر جمال الدین محسلی بھی تھا جو بہت سے معلومتابی ساتھ لے جا رہا تھا بعض موریخن کا کہنا ہے کہ سلطان کے ساتھ اس سفر میں ایک ہزار اونٹ تھے گھوڑے اور دیگر سواریاں ان پر مستعداد تھے شام سے مدینہ کا یہ سفر سولہ دن میں تیہ ہوا مدینہ پہنچ کر سلطان نے محجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور خبر نبوی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گئے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے اتنے میں وزیر جمال الدین نے سلطان سے پوچھا آپ نے جن دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا تھا کیا آپ ان کی شناخت کر سکتے ہیں سلطان نے کہا ہاں وزیر نے محجد نبوی میں موجد باشندگا نے مدینہ سے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہے ان کے پاس صدقے کے بہت سارے اموال ہیں آپ لوگ اپنا اپنا حصہ ابھی لے لے اور جو افراد نہیں آسکے انہیں یہاں لے آئے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لے جائے محتاج حاضر ہوئے اور اموال تقسیم ہونے لگے سلطان حاضرین کا بہر معنیہ کر رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی شخص ان دو آدمیوں کی شکل و شبہ سے ملتا جلتا نہ تھا جنہیں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اس لئے سلطان نے پوچھا کیا کوئی ایسا شخص باخرہ گیا ہے جو مال لینے حاضر نہیں ہو سکا لوگوں نے جواب دیا کوئی باخی نہیں رہا البتہ دو مغربی آدمی ہیں وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے وہ بہت نیک اور پارسا لوگ ہیں سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پیچھان گئے کہ یہی وہ دو آدمی ہیں جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا سلطان نے ان دونوں سے دریافت کیا تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے جواب دیا ہم مغرب اندالوس کے ہیں حج کی نیت سے آئے تھے اور اس سال محجد نبوی کے خریب رہنے کا ارادہ ہے سلطان نے کہا سچ سچ بتلاو تم کس نیت سے آئے ہو سلطان نے ان دونوں سے بار بار اسرار کے ساتھ اصل حقیقہ سے آگاہی کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات دوراتے رہے سلطان نے وہیں چھوڑ دیا اور اہل مدینہ کی چند لوگوں کے ساتھ ان دونوں مغربی آدمیوں کی رہیش گاہ پر پہنچے وہاں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال موجود ہے اور دیوار پر لکی پرچھبی پر خوران پاک کے دو نسخے اور چند کتابیں رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے رہیش گاہ میں نہیں تھی سلطان اس رہیش گاہ کا اچھی طرح معینہ کرنے لگے اور چاروں طرف گھومنے لگے اللہ تعالیٰ نے سلطان کو الہام کیا اور انہوں نے اچانک رہیش گاہ پر بچھا ہوا خالن اٹھا کر دیکھا خالن کے نیچے لکڑے کا ایک تختہ تھا جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے کھدی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی خبر نبوی کی طرف جا رہی تھی اور مجید نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی اہل مدینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت تاری ہو گئی اور وہ گھبرا گئے کیونکہ ان دونوں مغربی شخصوں کے بارے میں ان کا اعتقاد بہت اچھا تھا اور وہ انہیں تخوہ و پرزگاری کا مرخص سمجھتے تھے سلطان نے ان دونوں مجرموں کی پٹائی کی تو انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہوں نے بھاری مال اور دولت دینے کا وعدہ کر کے ہمیں مغربی حجاج کے بھیس میں یہاں بھیجا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کھوٹ کر کسی طرح ان کا جزدی اتھر نکال لے جائیں اور اسے مسیح بادشاہوں کے حوالے کر دیں جب ان مجرموں کی حقیقت بے نخاب ہو کر منظر عام پر آ گئی اور انہوں نے ساری سادش اگل دی تو سلطان حجرہ شریف کے مشرق جالی کے پاس ان کے گردن مارنے کا حکم دیا چنانچہ ساری عام ان کی گردن اڑا دی گئی اور شام کے وقت انہیں آگ میں جلا دیا گیا پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد پانی کی ستے تک خندق کھو دی جائے اور اس میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے چنانچہ سیسا پگلا کر پوری خندق بھر دی گئی اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف واپس چلے گئے واللہو اعلم دوستو اسی طرح کی اسلامی سچے واقعات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم